نامدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے کچھ چند جلی بھوٹیوں کا اور ہرپل میڈیسن کا تو تعرف کرنا چاہتا ہوں ان میں سے اکثر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اکثر ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے کچھن میں موجود ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ان کا میں تعرف کرواتوں مختلف عدیات کے نصف میں نہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھئے کنونجی ہمارے گھر میں ہوتی ہے ہمارے مثالے کا حصہ ہے کنونجی کے بارے میں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ موت کے سوا ہر بیماری کے لئے اس میں شفا ہے اور یہ گلاب کے پھول ہیں گلاب کے پتے ہیں سے کہتے ہیں اس کی بھی کئی عدیات بنتی ہیں اس کی میدے کی امراض اور آنکھوں کی امراض کی دوائی بنتی ہے یہ پنیر ہے اسے پنیر کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے یہ خون صافی ہے مسفر خون ہے یہ پھول مکھانا ہے یہ طاقت کے نصف میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ گھن کتیرہ ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے جو تھنڈا پیدا کرنے والے گرمی سے مطالب جو امراض ہوتے ہیں ان کے نصفوں میں ڈلتا ہے اسے گھن کتیرہ کار جاتا ہے اور یہ ہے سنگھاڑا سنگھاڑا بھی طاقت کی عدیات میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں طور پر ہم سردیوں میں اس کو عام استعمال بھی کرتے ہیں لوگ گھروں میں لاتے ہیں سردیوں میں کھاتے ہیں یہ اس کا ناگوری ہے یہ جڑ ہے اس ایک ویڈیو میں میں نے اس کا اپورت ایک تعرف بھی کروایا تھا لائیو یہ اس کی جڑ ہے سائب میں خوش شدہ جڑ ہے یہ مردانہ طاقت کی عدیات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ڈپریسان سے مطلقہ ھامراز میں استعمال ہوتی ہے یہ دارچینی ہے یہ بھی ہمارے بھروں میں موجود ہوتی ہے یہ بھی ہ Mangy موجود ہوتی ہے یہ بھی ایک anti- biological biote pick time گند کیکر ہے بھولٹ کیکر ہوتا ہے اس کی گند ہے یہ بھی کافی سارے طاقت کے نزرو میں استعمال ہوتی ہے یہ تکوں میں بلمدو ہے یہ بھی ہمارے ب señora موجود ہوتا ہے attajavgara ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ Just نا ہوتا ہے میتے کے لئے اچھا ہے اس میں فائبر اور یہ موسیٰ سفہد طاقت کے ل Pass محت cement اور یہ ہے jak لسیاہ جسی سفہد یہ ل туда جنہیں اچھی ہے دالوں جنے بائی کی طلب رواتی ہے اور دالوں طاقت کے لسرو میں استعمال ہوتی ہے یہ اس چیئے دیسی ہے یہ کافی ساتھ امراض میں استعمال ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ اسربیا لیو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ نیچرل میٹھا ہے جنہیں شگر کے مریضوں کو میٹھا سے روک جیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس پتوں کو جو ہے اپنے میٹھے کے طور پر استعمال کریں اسی طرح تلسی ہے یہ بھی دماغ کی طاقت کے لیے اور بھی کافی نصب کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہوتا ہے اس کافی نصب campaiga ہوتا ہے یہ تال مخانہ ہے کافی امراض کے نصب کے نصب میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سفید تل ہے یہ اقصر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ہماری گھروں میں ہوتا ہے اِسطِمَال کیا جاتا ہے سربیوں لوگاں استعمال کرتے ہیں تل کے بڑے فوائد ہیں اس کے ادری نوٹریشن کی مقدار بھی زیادہ ہے فائبر بھی اس میں زیادہ ہے اور بعض بچے جو چھوٹے بچے پشاپ پروں پر کنٹرول نہیں ہوتا پشاپ پروں میں نکل جاتا ہے چھوٹے بچوں کا اس کیلئے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے اس تل کے ساتھ جو ہے گھڑ کے ساتھ لڈو بنایا جائے ایسا گھڑ جس میں سوڑے کی مقدار کم ہو اس گھڑ کے ساتھ تل کے لڈو بنایا جائیں اور لڈو بچوں کھلائے جائیں تو پشاپ پر کنٹرول آ جائے گا مسانہ کو قوت ملے گی طاقت ملے گی تو امید ہے ویورس آپ سمجھ گے ہوں گے میں نے چھوٹے بچوں کو پارک کروایا ہے آئندہ بھی اور جڑی بچوں کو پارک کروائیں گے تو اجازت دیجئے اپنے چینل گرین لیل حرب سے ڈاکٹر محمد شریف کو اسلام علیکم و رحمت اللہ